اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آن لائن تابعیز یوٹیوب چینل پیارے دوستو آپ لوگ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں آپ کا پیار آپ سے ناراض ہے بہت سے لوگ ہیں کمنٹے کر رہے ہیں کہ ہمارا پیار ہم سے بات نہیں کر رہا ہے کچھ ایسا کر دیجئے یا کچھ ایسا بتا دیجئے جو ہمارا پیار ہم سے ترنت بات کرے ہر حال میں بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں شادی کے لیے ہمارا پیار نہیں مان رہا ہے یا ہمارے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے ہیں یا اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے ہیں تو کچھ ایسا بتا دو کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں تو اگر آپ کا پیار آپ سے ناراض ہے آپ سے بات نہیں کرتا ہے شادی کے لیے نہیں مان رہا ہے آپ کا پیار نہیں مان رہا ہے گھر والے نہیں مان رہے ہیں یا پیار کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں آپ کا پیار آپ کو چھوڑ کر کسی کی بات میں آکر چلا گیا ہے یا آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا آپ کے بیچ میں ناراضگی ہو گئی ہے آپ کا پیار آپ سے اب بات چیت نہیں کرتا ہے آپ سے بات کرنے کے اس نے سارے ذریعے بند کر دیئے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے بات کریں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس کو ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کا پیار آپ سے ہر حالت میں بات کرے گا ہر قیمت پر بات کرے گا وہ جینا تو دور آپ کے بینہ مر بھی نہیں پائے گا یہ سمجھ دیئے لیکن اس عمل کو وہی کرے گا جس کا جائز مقصد ہوگا کسی کو نجائز دنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اس عمل کا استعمال نہیں کرنا ہے اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے جن کا جائز مقصد ہے سچی محبت ہے جن کا پیار پہلے ان سے پیار کرتا تھا لیکن اب کسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں بات چیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں بھائی بہن ناراض ہیں بیچ میں آپس میں ان دونوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں جائز مقصد کے لیے جائز رشتہ جس کا ہے وہ کر سکتا ہے کسی کو نجائز دنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے کرنا کیا ہوگا وہ میں آج کی اس ویڈیو بتانے والا ہوں آپ کا کام صرف اتنا ہے ابھی پہلے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اچھی طریقے سے میں جو جو اس میں سمجھا ہوں سب کچھ اچھی طریقے سے سمجھیں بہت سے لوگ پیسہ لے رہے ہیں ان چیزوں کا کرنے کا لیکن میں اگر یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں تو کچھ بتا رہا ہوں لیکن فری میں ایک بھی روپیہ آپ سے کوئی نہیں لیا ہے فری میں میں آپ کو بتا رہا ہوں فری کی لوگ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں لیکن اگر میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے کر لیا اس کو جو ہے پورا جس طریقے سے میں بتا ہوں تو آپ کے پیار کو آپ کے پاس آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہیں کوئی روپیہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائم بھی کہیں نہیں دینا پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے سارا کام ہو جائے گا پیار گاؤں میں نہیں ہے شہر میں نہیں ہے چاہیں کتنا بھی دور ہو اس سے کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ اس عمل کا استعمال کریں پیار کے اوپر ترنت یہ اثر کرے گا جا کر تو پڑھنا کیا ہوگا دیکھیں اس کو کرنے کے لیے آپ لوگ کا پاک ساب حالت میں ہونا بہت ضروری ہے نہا دھو کر اس عمل کو آپ لوگ کرنا ہے آپ لوگ اس کو اپنے بستر پر بیٹھ کر لیٹ کر یا کسی جگہ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رات کے وقتی اس عمل کو کرنا ہوگا دن میں کسی بھی وقت نہیں کرنا رات کو کر کے اس کو سو جائیں اور صبح اوٹ کر اس کا کمال اپنی آنکھوں سے کد دیکھ لیں پیار کیسے رات بھر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے صبح نہیں ہو پائے گی آپ کا پیار آپ کو فون کر دے گا جس بھی ذریعے سے آپ سے بات کرتا ہے آپ سے بات کرنے لگے گا لیکن میں نے بتایا جس طریقے میں بتا ہوا اسی طریقے سے آپ لوگ کو کرنا ہے تو کرنا کیا ہوگا دیکھئے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو آپ لوگ کو کرنا ہے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ خاموشی کے ساتھ کریں کسی سے بات نہ کریں سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں میں نے آپ کی سکرین پر لگا دی ہے ہرے پردے پر اس کو سب سے پہلے تین بار پڑھنے اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اس طریقے سے پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ایک شفت پڑھنا ہے جو میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا رہا ہوں اس کو پڑھنا کس طریقے سے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یا واسی تو یا واسی تو یا واسی تو یا واسی تو اس طریقے سے اس کو 101 بار پڑھنا ہے اس کی ایک تصویر پڑھنے یعنی کی 101 بار اس کو پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لی محبت کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے دماغ میں رکھنا ہے اس کے بعد پڑھنا یا واسیتو 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 اس طریقے سے ایک سو ایک بار جب آپ لوگ اس کو پورا پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھ دیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی شروع میں اور آخر میں تین تین بار درودے پاک پڑھنا ہے اور بیچ میں یا واسیتو کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اتنا کرنے کے بعد ایک بار اپنے پیار کا نام لیں اور اپنے سینے پر تین بار دم کرنے یعنی کی فوق مال لیں ٹھیک ہے صرف اتنا کام آپ لوگ کرنا ہے لڑکی ہو یا لڑکا آپ کا پیار آپ کو مل جائے گا بہت ہی پاورفل وظیفہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو ابھی لائک کرنا ہوگا اور اپنا نام کمنٹ باکس میں دینا ہوگا اس کے بعد ہماری طرف سے وہ اجازت ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا نام کمنٹ باکس میں دھیان سے ضرور دیں تاکہ ہم آپ لوگوں کا نام دیکھ کر آپ کے لیے دعا کرسے گا اور اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیں بہت میند لگتی ہے ویڈیو بنان میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس وظیفے کا ریزلٹ آپ کو پہلی رات میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن پانچ دن تک اس کا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پانچ دن اس کی تعداد ہے اگر پانچ دن تک نہیں کر دو تو اس کا اثر آگے جا کے ختم ہو جائے گا تو پانچ دن تک اس وظیفے کو ضرور کریں اس کی تعداد جو ہے وہ ضروری ضرور پانچ دن تک کرنا ہے تو فی الحال کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ